سلام بھائیو سلام ویلکم ٹو کرکٹ اور پیسہ ورلڈ کپ میں سبھی کا سواگت ہے اور ورلڈ کپ کا پہلا میچ انگلینڈ ورسز نیوزیلینڈ آج شروع ہونے جا رہا ہے اور ہم آج ڈسکس کریں گے نیوزیلینڈ کی ٹیم جو کہ ہات فیوریٹ چل رہی ہے پھنٹرز کے لیے دنیا میں اس وقت جو نیوزیلینڈ کی جے جے کار ہو رہی ہے وہ ایک الگ لیول پر نظر آ رہی ہے اس چیز پہ بات کریں گے نیوزیلینڈ آج تک کوئی ٹروفی کیوں نہیں جیتا یہ بھی سیکرٹ آج آپ کو میں بتاؤں گا اور کیا نیوزیلینڈ اس سال ورلڈ کپ جیت سکتا ہے کیونکہ پچھلی دفعہ سوپر آور سوپر آور اور پھر نیوزیلینڈ لاؤسٹ تو یہ ہم چیزیں ڈسکس کرنے والے اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سکسٹی فائی پرسنٹ آپ میں سے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ہم ویڈیو شروع کریں نیوزیلینڈ کی ٹیم کے بارے میں اگر آپ بات کی جائے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ نیوزیلینڈ آج تک آئی سی سی ٹروفی جیتی ہے تو آپ کے سامنے یہ لکھا ہے کہ نیوزیلینڈ has won world title under their belt اور یہ مجھے اچھے سا یاد ہے بچپن کے میرے دن تھے اور آئی سی سی چیمپئن ٹروفی ہوئی تھی اور کنیا میں یہ جیتے تھے اور سٹیمن فلمنگ جو تھے لیفٹ ہینڈ بلے باز چنائی سپر کنگ کے کوچ اور ان کے کپتان جو تھے وہ یہ ٹروفی انہوں نے لفٹ کی تھی اور وہ ایک الگی نظارہ تھا کیونکہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ نیوزیلینڈ جو ہے وہ کبھی کچھ جیتی نہیں تھی تو تب بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ انڈرڈاگز نیوزیلینڈ تھے اور وہاں سے انہوں نے یہ ٹروفی لفٹ کی تھی لیکن ورلڈ کپ ہے یہ کوئی ایسی سی ٹروفی نہیں ہے جس کے اندر ہم کہہ سکیں گے نیوزیلینڈ جیتی ہے آج تک نیوزیلینڈ کبھی بھی ورلڈ کپ نہیں جیتی جیسے انگلینڈ کبھی بھی نہیں جیتی تھی اور دوہزار انیس کا ورلڈ کپ انگلینڈ انگلینڈ میں جیتی تھی اور میں نے آپ کو یہی پرڈکشن دی تھی کہ اس ٹائم انگلینڈ ورلڈ کپ جیت سکتی ہے اور اس بار بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیوزیلینڈ جو ہے وہ پہلی دفعہ بہت سٹرونگ ہے اتنی سٹرونگ نیوزیلینڈ کبھی بھی نہیں تھی وہ کریگ میک میلن ہو وہ کرس کرینز ہو کرس ہیرس ہو سٹیمنگ فلیمنگ ہو تو ایڈم پر ہو رہے ہو تو یہ جتنے بھی نیوزیلینڈ شین بان یہ جب ٹیم میں تھے اس سے زیادہ سٹرونگ مجھے اب نیوزیلینڈ کی ٹیم لگتی ہے کیونکہ کئی نہ کئی بہت بڑے ہولز تھے نیوزیلینڈ کی ٹیم کے اندر آگے چلنے سے پہلے اگر آپ ODI World Cup میں بیٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو online ID چاہیے سکیمر سے بچیے جیگا بڑے لوگ بڑے بڑے بونس دے کر آپ کو لالچ دیں گے کہ بھائی ادھر آجو ادھر اتنا بونس ہے ادھر یہ ملے گا ادھر وہ ملے گا اور ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتا دوں کئی لوگوں نے ایک بہت اور پھنٹر کو بھی پتہ کیا لگتا ہے بینک جاتا ہے نا فوراں پیسہ نکل ہے پیسہ آپ بھی کہے بینک اگر کہتا ہے کیش نہیں ہے ایک گھنٹے بعد آجیں تو مل جائے گا آپ کو کیش یہ تو نہیں کہہ رہا کہ نہیں ملے گا کیش مل جائے گا تو لوگوں کو لگتا ہے ہمارا ٹائمز آیا ہو گیا اسی طرح اگر بینک بولے کہ بھئیہ کیش ہی نہیں ہے بینک کا دیوالیا نکل چکا ہے چلو نکلو یہاں سے پھر کیا آن لین ایڈی کا جتنا سٹکچر ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے اب فاسٹس ویڈراؤں ملے گا بونس ملے گا فاسٹس ویڈراؤں ملے گا بونس ملے گا لیکن ہو کیا رہا ہے فاسٹس ویڈراؤں کے چکر میں پھنٹر بونس کے چکر میں بھاگ کے جاتا ہے کھیلتا ہے جیتا ہے اس کے بعد ان کا ایڈی بلوک کر دیا جاتا ہے تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہم جب ویڈراؤں دیتے ہیں تو ہم یہ لکھتے ہیں کہ ایک سے چار گھنٹے کے بیچ میں آپ کا ویڈراؤں ہو جائے گا مطلب آپ نے ویڈراؤں بھی جمع کر آیا ایک سے چار گھنٹے لگیں گے آپ کا ویڈراؤں ہو جائے گا تھوڑا ٹائم ہو سکتا ہے زیادہ بھی لگ جائے لیکن کم از کم آپ کا پیسہ تو سیو ہے آپ کو مل تو رہا ہے لیکن اگر آپ کہیں گے فاسٹس ویڈراؤں کیوں نہیں ہے تو بھائیا جو فاسٹس ویڈراؤں دے رہے ہیں وہ صرف یہ ٹیگ لائن اس لیے یوز کر رہے ہیں یا بونس کی کہ آپ لوگوں سے سکیم کیا جائے میرے پاس آپ نبی ہزار جمع کرواتے ہیں آپ کو ایک لاکھ کا ایڈی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا مل رہا ہے آپ پنتالیززار جمع کراتے ہیں آپ کو پچاسزار ایڈی مل رہا ہے تائیسزار جمع کراتے ہیں آپ کو پچھے زار ایڈی مل رہا ہے ہر چیز آپ کو مل رہی ہے میں نے کبھی نہیں بولا اپنی پوری لائف میں کہ فاسٹس ویڈراؤں دوں گا ایک سے چار گھنٹے پرسیس میں لگتے ہی لگتے ہیں یہ میں آپ کے سامنے آن لین سائٹس پہ بھی ہوں دوسری سائٹس پہ بھی ہوں ایوان کے بیٹ فیر بیٹ 365 تھوڑا ٹائم کنفرمیشن پہ لگتا ہے کیسے مینجر کو آپ نے ویڈراؤ بھیجا اور بھی کئی ویڈراؤ سبھا سبھا ہی ہوتے ہیں صحیح ہے آگے سے مینجر نے کس کو بھیجنا ہے جس نے پوائنٹس کٹ کرنے ہیں میرے دوسرے مینجر کو اس نے آپ کا ایڈی دیکھا اس نے پوائنٹس کٹ کیے اس نے دوبارہ تیسرے مینجر جس نے بینکنگ سسٹم سنبھالنا ہے اس کو بھیجنا ہے اس نے آگے سے آپ کے ویڈراؤ آپ کو بھیج کر پہلے مینجر کو آپ کے سکرینشوٹ بھیجنا ہے جس کے پاس آپ ویڈراؤ لینے آئے تھے وہ آپ کو بتائے گا بھائی آپ کا ویڈراؤ ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا تو اگر آپ کو کوئی فاسٹس کہتا ہے یا کہتا ہے بونس ہے مت پھسیے جیگہ انچکروں کے اندر ہمیشہ دکان اسی پر جائیں جو کہ پرانی ہوں انیس سو ساٹھ کا یا انیس سو بیس کا یہ بندہ بٹھا آج بھی اس کی دکان پر اشعب کو ملے گا لیکن نہیں اسی کے ساتھ دو چار اور دکانیں اسی کے نام پر کھلی ہوں گی جنہوں نے نام بھی وہی رکھا ہوگا لیکن آگے انہوں نے تھوڑا موٹا لگایا ہوگا نیو کر دیں گے یا کر دیں گے یا اصلی لکھ دیں گے یا کچھ کر دیں گے وہ سب فیک ہے نہ ان کے پاس وہ ٹیسٹ ہے نہ وہ آپ کا پیسہ اگر آپ جیت گئے آپ کو ملنے والا یہ یاد رکھی اب چلتے ہیں نیو زیلینڈ کی طرف نیو زیلینڈ کے کپ کے بہو اگر دیکھیں تو نیو زیلینڈ کا کپ کا بہو ہے بارہ روپ ہے آپ کو ان آئیڈی پہ بیٹ کرنی ہے میرے ہر آئیڈی پہ بہو آ رہا ہے آپ ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا ہے مینجر کے پاس جائیں آئیڈی لیں اس کے اوپر آپ کپ کی بہو کی پہ بیٹ کر سکتے ہیں آپ کو نہیں مل رہا آپ کو بہو آپ کی ویب سائٹ پر نہیں آپ وٹس ایپ پر میرے پاس آئے یہ سارے بہو میں آپ کو بیٹ فیر سے نکال کے دوں گا اگر آپ کو نیدر لینڈ کا ہزار روپ ہے کا بھی بہو چاہیے وہ بھی آپ کو میرے پاس وٹس ایپ پر ملے گا نمبر سارے ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں تو وہاں سے جا کے آپ لے سکتے ہیں اب نیو زیلینڈ نے پہلی چیز کیا کی چینجز کی نیو زیلینڈ کے پرانے کوچ باہر کر دیئے گئے اب نئے کوچ آگئے اور نئے کوچ کون سی آیا ہے جی سٹیمن فلیمنگ آیا ہے چینجز سوپر کینگ کے کوچ سٹیمن فلیمنگ جو ان کے کیپٹن بھی رہے اور نیو زیلینڈ کے کیپٹن رہے اور انہی کو اب کوچ بنا کر اور یہ زیادہ دیر میں رہنے والے یہ ورلڈ کپ کے لئے آئے ہیں اور شاید ایک دو مہینہ اور رہیں گے اس کے بعد انہوں نے چلے جانا ہے سٹیمنگ فلیمنگ کو لائے گیا ہے جیمز فوسٹر انگلینڈ کے وکٹ کیپر ہے اگر آپ نہیں جانتے تو انگلینڈ کے وکٹ کیپر ہے اور جیمز فوسٹر کو لائے گیا ہے اور یہاں پر دوسرے جو کوچ ہے این بیل ہے تیسرے کوچ این بیل اوپنر آف انگلینڈ ٹیم تھے کہ سب ہی جانتے ہیں اور پھر پاکستانی دوسرے انوینڈ کرنے والے سکلین مجھتا تو کوچنگ ڈپارٹمنٹ کو پورا لاکر یہاں پر بٹھا دیا گیا ہے اب لوگوں کو کیا لگے گا میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں لوگوں کو لگ رہا ہے اور نیوزیلینڈ وارم اپ میچز بھی جیت چکا ہے اب سارے پوائنٹ نوٹ کریں وارم اپ میچز نیوزیلینڈ ایک بھی نہیں آ رہا انگلینڈ سے بھی جیتا پاکستان سے بھی جیتا اب جب لوگ دیکھیں گے سٹیمنگ فلیمنگ سکرین پر ہے بیل لائس کلین مشتاک بیٹھا ہے تو یار یہ کہاں سے ایک دم آگئے تو رونک اور چمک سرخی پاودر وارم اپ میچ کا گھنگرو پائل کنگن ماتھے کی بندی سب سٹیمنگ فلیمنگ سکرین مشتاک این بیل جین فوسٹر کی شکل میں لگا دی گئی بھی ہے ٹھیک ہو گیا سب سے بڑی ماتھے کی بندی جو کہ انجرٹ پلیئر تھے کین ولمسن وہ واپسی کر چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا وہ واپسی کر چکے ہوئے ہیں ٹیم ساؤدھی کا تھم بینجر تھا وہ بھی بس پہنچنے ہی والے ہیں ان کا میرا خیال تھوڑا فلائٹ کا لیٹ ہوا ہے تو پہلا میچ میں شاید ٹیم ساؤدھی ہمیں نہ نظر آسکے لیکن یہاں پر پوری سرخی پاودر جو ہے وہ نیوزیلنڈ کو لگا دی گئی ہے تو اگر سکارڈ کی بات کریں ہم اور پھر انڈ میں ہم ریسائیڈ کریں گے کہ نیوزیلنڈ کہاں تک جا سکتا ہے ورلڈ کپ جی سکتا ہے کہ نہیں جی سکتا تو کین ولمسن یہاں پر ہمیں جو ہیں وہ نیوزیلنڈ کی ماتھے کی بندی نظر آ رہے ہیں ٹوم لاتھمن جو ہیں وائس کپٹن جب کین ولمسن نہیں ہوتے تو یہی کپٹان ہوتے ہیں پھر ڈیویڈ کونوائے ساؤت افریقن بون نیوزیلنڈ کرکٹر ڈیویڈ کونوائے اور یا ڈیوان کونوائے اور پھر گلن فلیپس جو کہ کمال کے بلے بات جو کہ نیچے سے آکے میچ کی شکل بدلنا چانتے ہیں پھر ویل ینگ جو کہ ابھی ان کے ان دا پرسیس اوپنر جا رہے ہیں اور فن ایلن یہاں پر نہیں نظر آ رہے جو کہ میں کہوں گا کہ ٹیم میں جگہ ویل ینگ کی نہیں بنتی تھی کہیں نہ کہیں جگہ بنتی تھی فن ایلن کی کیونکہ ٹی ٹوینٹی اور اوڈی اے کرکٹ میں وہ لڑکا تیز رن بنانا چاہتا ہے جانتا ہے تو اگر چھے اووروں کے اندر سات اووروں میں اوڈی اے کرکٹ میں ایک لڑکا آکے پچاس رن کھڑے کر دیتا ہے تو ایک دم بھاؤ تو ٹوٹے گا چالیس پچاس پیسے ساتھ ہی ساتھ ٹیم مضبوط ہوتی ہے کہ یار ہمیں اوپننگ پچاس کا رن کا سٹینڈ مل گیا ہے تو ابھی ہمیں ڈائی سو رن اور چاہیے تین سو تک پہنچنے کے لیے تو ایک تین سو جو ہے اوڈی اے کرکٹ میں ایک اچھا ٹوٹل آپ مانا جاتا ہے پہلے کے دور میں جب کرکٹ ہوتی تھی تو پرانے دور میں تو دو سو کا سکور دو سو بیس کا سکور بھی ایک ہیلڈی ٹوٹل ہوتا تھا لیکن اب تین سو بھی اتنا نہیں ہے ابھی ریسلڈی اگوانستان لنکا کیسے کھیلا دس پیسے سری لنکا میں نے سکرین شارٹ بھی ٹیلیگرام پہ لگائے ہیں اپنے پیڈ میمبرشپ کی اندر میں نے دس پیسے میں لوگوں کو بولا سری لنکا کھالو اور لکھا ساتھ کہ افغانستان یہ ایک ٹارگٹ چیز کر لے گا اور کیسے انہوں نے چیز کی آپ کے سامنے نہیں ہے مارماد رحمت شاہ نے اور گرباز نے برال کر دیا لنکا ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر آپ کو گلین فلپس مل رہے ہیں اور ویلیانگ کی جگہ نہیں بنتی تھی میں آپ کو بتا تھا مارک چپمن کی جگہ نہیں بنتی تھی لیکن ان کو بھی کھلایا جا رہا ہے یہاں پر پھر ڈیری مچل ایک بہت اچھے پلیئر ہے جو کہ گلین فلپس کے ساتھ ایک سٹرونگ چھٹے ساتھوے نمبر پر مچل سیٹنر کے ساتھ نیچے سے آتے ہیں تو بیسیکلی اور رچن رویندرا جنہوں نے پاکستان کے خلاف ایک ایسی ایننگ کھیلی کہ پاکستان کو اورا دیا جیمز نشم یہاں پر ہمیں باپسی کرتے نظر آ رہے ہیں ٹرنٹ بولڈ جو ہے میرا خیال آخری ان کا وڈی آئی ورلڈ کپ ہے اور لوکی فرگسن ہے جو بہت رن کھاتے ہیں اور میٹ ہینری ہیں پھر یہاں پر ٹیم ساؤتی اور اشاند سودی یہاں پر نظر آ رہے ہیں جنہوں نے بھی ریسیڈلی بنگلہ دیکھ کے خلاف پانچ وکٹے لیں اور مچل سیٹنر جو ہیں ان کے دو سپنر ہیں تو مچل سیٹنر جو ہے وہ نپی تلی گیند بازی کرتے ہیں لیکن اگر ان کے جنون سپن اٹیک کی بات کی جائے تو وہ اشاند سودی ہیں تو سودی جو ہے وہ کیا اتنے بڑے سپنر ہیں کہ انڈین وکٹو میں انڈیا افریقہ اور پاکستان جیسی ٹیموں کو جو کہ سپن یا آسٹریلیا جو کہ سپن کے ایک اچھے کھلانی ہیں یا انگلینڈ ہوگے کیا ان کو ٹیکل کر پائیں گے کیا مچل سیٹنر کر پائیں گے تو کہیں نہ کہیں مجھے یہاں پر اگر آپ کہیں سپن کی کمی نظر آتی ہے تو وہ بالکل آتی ہے کیونکہ ورلڈ کا سپنر ہی میں ہمیشہ سا ٹورنمنٹ میں بولتا ہوں ورلڈ کا کلاس سپنر نہیں ہے آپ کے پاس تو ٹورنمنٹ میں آپ کے چانسز پچاس پرسنٹ کم ہو جاتے ہیں ٹورنمنٹ جیتنے کے تو یہاں پر نپی تلی گیند بازی کرنے کے لیے میچل سیٹنر ضرور ہے کئی لوگوں نے اس وقت نیوزیلینڈ کپ لگا دیا ہوت فیوریڈ نیوزیلینڈ چل رہی ہے کہ نیوزیلینڈ میں تو یہ چینجز ہو رہی ہیں یہ چینجز ہو رہی ہیں لاسٹ ورلڈ کپ نیوزیلینڈ کھیلی اور کیسے سپر آور سے ہاری میرے پاس ایک ہی ریزن ہے اب میں آتا ہوں اصل بات پر نیوزیلینڈ ایک ہی آئی سی سی چیمپئن ٹروفی جیتی ہے اور تب اگر ان کا کلر دیکھا جائے تو ان کے کلر کے اندر گرین اور وائٹ فیدر ان کے تھا تو اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں یہ اس کو کوپی کر لیتے ہیں یہاں پر ہم لکھتے ہیں تاکہ ان کی کٹ دکھا سکوں میں آپ کو یہ بڑی ڈیپتھ میں میں آپ کو بات کرنے والا ہوں یار یہ کیا کھل گیا یہ بڑی ڈیپتھ میں بات جانے والی ہے یہ ضرور دیکھئے جیگا کئی لوگوں کو لگے گا بھائی یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا لیکن میں آپ کو لوگوں کو یہ دیکھیں نیوزیلینڈ کی کٹ چیک کریں آپ جو میں نے آپ کو بولا تھا گرین وائٹ فیدر پورا اور پھر نیچے بلاک ٹھیک ہو گیا لیکن ابھی اگر ہم نیوزیلینڈ کی کٹ چیک کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں ورلڈ کپ دو ہدار تائیس نیوزی نیوزی کٹ یہ پاکستان کی کدھر ہے کٹ کو لیے ہے نیوزیلینڈ کی کٹ ٹھیک ہو گیا جی اب یہاں آپ دیکھیں وائٹ ہمیں سلور میں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں یہاں پر پورا زیادہ تر بلاک ہی بلاک ہی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا گریش تھوڑا سا ٹچ ہے لیکن زیادہ بلاک ہے اب ہم چلتے ہیں دو ہزار انیس آپ کہیں گے یہ کیا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ذرا دیکھئے جی دو ہزار انیس ورلڈ کپ نیوزیلینڈ کٹ ایک نئی چیز سکھا رہا ہوں کوئی نہیں سکھائے گا دنیا میں یہ چیزیں کوئی نہیں بتاتا اگر آپ کہیں پر بھی چلے جائیں آپ لوگوں کو میں یہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کو سا سکیم کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تھی دو ہزار انیس کی کٹ نیوزیلینڈ کی اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل ہی بلاک ہے یہ ہے کٹ نیوزیلینڈ کی ٹوٹل بلاک کٹ ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر ایک چیز کالا رنگ جو ہے نا کالا رنگ وہ بیڈ لگ کا گھر ہے یہ یاد رکھیے جی کئی لوگوں کا فیوریٹ کلر کالا ہوتا ہے کبھی بھی کسی میٹنگ پر جائے میں اپنی The Young Investor Channel کی اوپر یہ چیزیں میں اپنی last video میں بتا چکا ہوں کہ دو کلرز ہیں جو کہ ڈیویلز کلر ہے ایک ریڈ اور ایک بلاک آر سی بھی آج تک ٹائٹل کیوں نہیں جیتی آر سی بھی کی کٹ ہے نا ریڈ اس میں بلاک بھی ہے آر سی بھی آج تک نہیں جیتی نیوزیلینڈ آج تک نہیں جیتی یہ ہے ڈیویلز کلر راون کے کلر شیطان کے کلر نیوزیلینڈ لازٹ ٹائم ورلڈ کپ پکڑ چکی تھی لیکن پھر ورلڈ کپ دور ہو گیا سپر آور میں بار بار لیکن ورلڈ کپ نہیں جیت پائی تو اگر آپ یہ بولیں کہ یہ کیا وجہ ہوئی کہ کالا رنگ کی وجہ سے ایک ٹیم نہیں جیتے گی یا لال رنگ کی وجہ سے ایک ٹیم نہیں جیتے گی تو مجھے بتائیں آج تک آر سی بھی کیوں نہیں جیتی مجھے آپ یہ بتائیں آج تک نیوزیلینڈ کیوں نہیں جیتی کیوں ان کی جو کلر کٹس ہیں وہ ڈیویلز کلر ہے دنیا میں سب سے زیادہ جن گاڑیوں کے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں وہ گاڑیوں کا کلر کیا ہے بلاک بلاک کلر اماوس کا کلر ہے یہ یاد رکھی جیگا تو اگر آپ کہیں کہ نیوزیلینڈ بارہ روپے میں ساڑھے بارہ روپے بھی پچاس روپے اوپر چلا گیا اس سے پہلے ساڑھے نو روپے دس پیسے تھا تو یہ ایک دو دنوں میں حالانکہ وارم اپ جیتے ہیں یہ اوپر کا اوپر جا رہا ہے تو اگر آپ کہیں نیوزیلینڈ جیتنے والی ہے کین ملیمسن ابھی بھی انجری کا شکار ہے اور جنمن انجری ہوئی ہے کیونکہ وہ آن دف فیلڈ ہوئی تھی ہمارے سامنے ہوئی تھی پاکستان والی انجری نہیں ہوئی ہے جو کہ اب لوگ آکے کہہ رہے ہیں خبریں آ رہی ہیں پاکستان کے اندر کہ نسیم شاہ انجریڈ نہیں ہے پتھان کے بچے انجریڈ نہیں ہوتے ہیں یاد رکھئے جیگا وہ ایک ٹانگ پہ بھی کھیل لیں گے وہ ایک بازو سے بھی کھیل لیں گے وہ پتھان ہے سردار کو بولو کہ وہ انجریڈ ہو جائے گا ہربجین سنگھ کو کبھی دیکھا انجریڈی میں یوورا سنگھ کو وہ انجریڈ نہیں ہوتے وہ ہی ان کو بار بٹھایا جاتا ہے جیسے نیمار کو یہ بڑے بڑے پلیئروں کو بڑے بڑے ٹورنمنٹ میں انجریڈ کروائی جاتی ہے کئی پلیئر ورلڈ کپ میں انجریڈ کا شکار ہونے والے ہیں بار ہونے والے ہیں وجہ بنائی جائے گی ہو سکتا ہے بابا رازم انجڈ کر دیں ہیڈلیس کر دیں پاکستان کو انڈیا کے اندر ہی یا پاکستان کا اگلا کوئی پلیئر انجڈ کروا دیں شہین شاہ فریدی کروا دیں کوئی بڑا نام تو یہ سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے پہلی چیز نیوزیلینڈ کبھی آئی سی سی چیمپیون ٹرافی ورلڈ کپ کی نہیں جیتی ورلڈ کپ نہیں جیتی دوسری چیز بلاک کلر سب سے انلکی کلر دنیا میں کوئی ہے تو وہ کون سا ہے بلاک تیسری چیز سرخی پاودر جینس فوسٹر فلمنگ سکلین مشتاک این بیل چوتھی چیز پھنٹر کی ہارٹ فیوریٹ ٹیم چل رہی ہے اس وقت نیوزیلینڈ یہ چار چیزیں مجھے صرف اتنا سمجھا رہی ہیں کہ نیوزیلینڈ نے یہ ورلڈ کپ نہیں جیتنا فائنل تو اس بار نیوزیلینڈ سوچے بھی نہ کھیل لے گا ہاں سیمی فائنل تک بھی مجھے ان کا پہنچنا بہت مشکل لگ رہا ہے سیمی فائنل بھی مجھے ان کا پہنچنا ایٹی پرسنٹ مشکل لگ رہا ہے بیس پرسنٹ چانس ہے کیونکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم اچھی ہے اوپر بیٹنگ آرڈر اچھا ہے نیچے ہٹر اچھے ہیں اور گلین فیلپس اگر آپ امید کریں کہ وہ چلیں گے مجھے لگتا ہے بہت مارکٹ لوڈ بیٹھنے والا ہے کروڑوں نہیں اربوں روپیہ گلین فیلپس پہ لگنے والا ہے اور وہ نہیں چلنے والے ان کی امید میں لوگوں نے بیٹھنا ہے اور انہوں نے ٹائن ٹائ فش ہو جانا ہے تو میری طرف سے نیوزیلینڈ کو ٹا ٹا بائی بائی ہے پاکستان کو میں پہلے ہی کر چکا ہوں اگلی ویڈیو ہے انگلینڈ کی میرے ساتھ پیڈ میمبرشپ میں اگر آپ نے کام کرنا ہو تو نیچے دیئے گے نمبرز پہ کانٹیکٹ کر لیجی گا ٹیلیگرام چینل جوائن کر لیجی گا فری ٹپس کے لیے پیڈ میمبرشپ کے لیے کام کرنا ہے تو پیکچز ابھی آپ کے لیے مینجر کے پاس جائیں وہ آپ کو بتائے گا میرے سے بات کرنی ہے میں حاضر ہوں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجی گا اور جاتے جاتے کوئی اگر سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھا کریں ایک بھائی نے ایک سوال پوچھا ہوا ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں آدھا تو میں جواب دے چکا ہوں کلرز پیک اوپر تو اس بھائی نے پوچھا تھا ساؤت افریقہ اس تک ورلڈ کپ کیوں نہیں جیتی تو یہ میں ساؤت افریقہ کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ ورلڈ کپ کیوں نہیں جیتی آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور کیے جیگا بڑی ڈیپٹھ میں جا کے میں نے آپ کو نیوزیلینڈ ورلڈ کپ کیوں نہیں جیتے گی بتا چکا ہوں مجھے اجازت دے جیگا خدا حافظ